اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور جی میں بنانے جا رہی ہوں آج میکرونی میڈ بالز میکرونی گھر کے اندر میرا انسٹینٹ جو ہے پہلے سے قیمہ ریڈی تھا کوفتوں کا کیونکہ میں نے ایک دن پہلے کوفتے بنائے تھے تو اس وجہ سے میں نے کہا چلیں اسی کے ساتھ میکرونی ٹرائے کرتے ہیں تو آئیے انگریڈینز دکھا دیتی ہوں میں آپ کو سب سے پہلے یہاں میں نے آل کی پیاس شملہ میرچ اور بن گو بھی یہ تینوں چیزیں ہیں یہ جو ہے میں نے ہلکی سی سوتے کر کے رکھی ہیں ٹیماتر ہے ہرے میرچ ہے اور آدھی ڈلی پیاس کی ہے اور ایک ٹیماتر ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس چکن کا قیمہ ہے اس کو سمپل میں نے کچھ نہیں کر رہا ہے اس کے اندر صرف آدھی گڑھی ہرہ دھنیا اور آدھی ڈلی پیاس کی ایک گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کٹیوی مرچے اور نمک ہاف ٹی سپون ڈال کے اس کو چوپر میں پیس کے اس کے بالز بنا لیے اور یہ دیکھئے ذریسی کالی مرچے ہیں نمک ہے کٹیوی مرچے ہیں پسیوی مرچے ہیں اور ذریسی چینی ہیں اب یہ دیکھئے آئیے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ میں کیسے میکرونی بنانے چاہ رہی ہوں چھوٹے سے بجٹ کے اندر آپ شام میں اپنی ٹی ٹائم کو اچھا کر سکتے ہیں کہ بچے ٹیوشن وغیرہ سے آئیں تو جلدی سے ان کو سنیکس ٹائم چاہیے ہوتا ہے یہ ٹائم سنیک کا ہوتا ہے تو بچے لازمی مانگتے ہیں کچھ نہ کچھ تو آپ اپنے پاس سے ویریشن کر کے کچھ بھی بچوں کو دے سکتے ہیں تو یہ میں ابھی ذری سے میٹ بولز فرائے کر رہی ہوں ہلکے سے بس ان کو فرائنگ پین میں ڈال کے پوڑ اسے یہ دو ٹیبل سپون تیل میں صرف ان کو سوتے کرنا ہے کہ یہ ہلکے سے شیلو فرائے ہو جائیں ادھر میں پیاس ٹیماتر اور تیل ڈال کے گریبی بناوں گی میکرونی کے لئے کہ ایک ساتھ دونوں کام ہوتے ہیں کیونکہ اس ٹیم میرے بچے پڑھ کے آئیں تو انہیں بھوک لگ رہی ہے تو لہٰذا ہم جھلیل بھی کرنا پڑ رہا ہے چیاس کی ڈالی لیں اس کو تیل میں ہلکا سا سوپٹ کر لیں اس کو ہلکا سا پانے ڈال کے سوپٹ کریں گے اب یہ دیکھیں چیاس لائٹ ٹنگ کلر کی ہو گئی ہے اب اس کے لئے ہم نے ٹیماتر ڈال گیا ٹیماتر اور ہری میرے باریک چوبٹ کر آگے اس کو ہلکا سا پانے ڈال کے سوپٹ کریں گے تاکہ یہ لرم ہو جائے اور یہ دیکھیں کوپٹے تھے میٹ بالز جائے ہلکے سا پانے ڈال کے سوپٹ کریں گے اور ابھی میرے کچھ بلوگ جو ہیں وہ بلیٹیٹز ہیں ذرا نیٹ برک پرابلم چل رہی ہے تو اگر آپ کو لیٹ میرے کوئی ویڈیو کبھی آگے کوئی پیچھے ہو جائے تو پلیز مینج کر لیجے گا محضر آپ کے ساتھ کیونکہ کچھ میری امی کی تبیت خراب تھی تو پھر میں نے جب بتایا تھا اس کے بعد پھر امی کی دیت ہو گئی تھی تو یہ بلوگ کچھ آگے پیچھے ہو گا ہے میرے زہری باتیں کیونکہ ابھی ایک پروپرلی روٹینی سٹارٹ نہیں ہو پا رہی ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ مینج کر لیجے گا کبھی آپ سمجھیں گے میں کبھی کوئی سا بلوگ ڈال رہی ہوں تو کسی میں کچھ بولا ہے میں نے کسی میں کچھ تو یہ ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کو تھوڑا سا مینج کر لیجے گا اب اس میں سپائسز ڈال رہی ہوں میں کھوٹی بھی مرچے ہیں کالے مرچے ہیں نمک ہے زری سی چینی ہیں کیونکہ تھوڑا سا سبائسی بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا سویٹ بھی ہوتا ہے جیسے ہجی چائے آپ کر لیں یہ آپ کے اوپر بات ہے ہارڈین فاسٹ کو یا سا وہ نہیں ہے جو آپ کو اپنے اکارڈنگ ٹیسٹ کے کر لیں ویسے تو اوہتھینٹک چائنیز ہم لوگ نہیں بنا سکتے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ دیسی کھانے کا تھوڑی سی ٹچ ہے لہٰذا چائنیز اگر ایسی میرچے کھائیں گے تو مر جائیں گے بچھارے تو ہم لوگ تھوڑا سا دیسی ٹچ لیاتے ہیں اپنی چائنیز ڈیش کے اندر اب یہ دیکھیں مسالہ بھون چکا ہے اچھی طریقے سے اب یہ جو ہمارے میٹ بالز ہیں اب ہم ان کو اس میں ڈال دیں گے تاکہ یہ گریبی کے اندر اچھے سے ہوتے رہیں کیونکہ چکان ہے چکان تو آلریڈی بہت جلدی بنتا ہے یہ سوری چھینک مجھے نہیں آئیے میری چھوٹی بچی گھڑی میں انہیں آئیے یہ ہمیں بہت شوٹنگ کے اندر تنگ کرتی ہے کسی دن میں آپ کو دکھاؤں گی آپ کیچپ ڈال لیجیے اس کے اندر آپ کیچپ کا لے لیجیے مممہ یس بیٹا آلی پینٹ یا لگ دی ہے پاک پہ پانی پلا دی ہے پی لیجیے آپ کو پی لیجیے فریش کوک کے یہ چھوٹی سی ہیں ابھی چار سال پھین اور یہ نہایت تنگ کرتی ہے کوکنگ کرتے ہوئے تو خاص کرتنگ کرتی ہے ابھی اس سٹیچ پہ آکے آپ نمک میرہ سبچیس ٹیسٹ کر لیجیے آدھی سبزیاں جو سوتے کی کر کے رکھیں ہی تھی شملا میرچے بند ہو بھی ہے گاجر ابھی اتنی صحیح نہیں آرہی تو میں نے ڈالی نہیں اور اس کو آپ ڈال دیجیے اس کے اندر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں پلیز میں آپ اتنی ساری ریسپیز دے چکی ہوں آپ لوگ مجھے کچھ تو فیڈبیک دی دی میرے چینل کو زیادہ پرموٹ کریں شیئر کریں سسکرائب تاکہ میرے بڑھیں جلدی سے سسکرائب مجھے کچھ مجھے کچھ چھوڑھیں پانی چھوڑ دیں گے بیکار ہمیشہ پل آنچ پر سبزیاں ڈالکے اس کو بنایا کریں سبزیاں پانی چھوڑ دیں گی پھر سارا پانی پانی چھوڑ دیں گے میکرونی سپیگیڈی کچھ بھی تو وہ ٹیسٹ نہیں رہتا تھے جھٹ پٹسی دیکھیں بننے ہالی ریسپی ہے ہارڈ اینڈ فاسٹ میرے خیال سے دس منٹ بھی نہیں لگے اگر چیزیں مینیج ہوئی بھی کٹنگ ہوئی بھی بنی بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ریسپی بنانے میں مزید کیچپ ڈال لیجیے جتنی آپ کو کھانے گھر میں تو کیچپ کی بالٹی بھی کام ہے میرے خیال سے کوئی ڈرم آنا چاہیے کیچپ کی میں تو پریشان ہوں آپ لوگ پریشان ہیں تو بتائیے گا ہمارے بچے نہ کیچپ چھوڑتے ہیں نہ میونیز نہ سوس کوئی کچھ چیز نہیں بچتی جب میں بنانے کھڑی ہوتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں میرا یہ کھانگیا ہے میری وہ چیز کھانگئی وہ سب اینڈ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے فائنل لوگ ماشاءاللہ سے کھانگیا ہے آپ کے سامنے اس کو دو تین مینٹ کے لئے بس آپ کور کر کے ڈھککے رکھ دیجئے تاکہ یہ ہلکی سی ایک جان ہو جائیں سب چیز یس بیٹا یس پانچ مینٹ اس کو کور کر کے ڈھککے رکھیں پھر میں اس کو آپ کو ڈھش آؤٹ کر کے دکھاؤ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری میکرونی بلکل ریڈی ہے آپ کے سامنے کھائیے اور اپنے انجوائی کیجئے ریسپی کو میری اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں کتنی اچھی اس کے کلر فولز آئیں شام کے اندر اپنے بچوں کو ریفریشنگ سا اچھا سا ٹی ٹائم دیا کریں ریفریشنگ سا ریفریشمنٹ تاکہ بچے بھی خوش ہوں جب اٹریکٹیف کرے گی کوئی چیز آنکھوں کو تو پھر لازمی بات ہے بچے خود آگے بڑھ کے کھائیں گے میرے بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے اور میری اس ریسپی کو سر ہاتھیں بھی ہیں کہ ممہ یہ بنا کے دیں ممہ وہ کر کے دیں میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ